ناظرین کے خدمت میں سلام و عداب آپ دیکھ رہے ہیں وائیس آف لداخ آج منگل ہے اگس کی چھے اور محرم الحرام کی تیش تاریخ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید حاشم رزوی حاضر خدمت ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبر آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائیس آف لداخ اگزیکیٹی کانسلر رورل ڈیولپمنٹ اور زنسکار ڈیولیمنٹ آتھارٹی انجنر پونچوکٹاشی کو زنسکار کے اسکنگ گاؤن کے کمیونٹی ممبران نے چار آگس کو علاقے میں بادل فٹنے اور سیلاب سے مسکرہ گاؤن کو ہوئے نقصان کے بارے میں آگاہ کیا اس کے بعد اگزیکیٹی کانسلر نے اسکنگ گاؤن میں سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جو نقصانات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے گی یہ کمیٹی تحصیل دار محمد حسن کی سربراہی میں بنائی گئی ہے جس میں پی ڈیولیو ڈی زنسکار آری ڈیولیو زنسکار اور محکم زراد زنسکار کے افسران شامل ہیں پونسوٹاشی نے کمیٹی کو فوری طور علاقے کا دورہ کر کے تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی ہے جمہو کشمیر و لداغ فائننس کارپوریشن کی جانب سے آج سید مہدی ممرال حال کرگل میں مینارٹی لون سکیم کے مناسبت پر ایک میلہ کا احتمام کیا گیا جس میں لداغ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی کے علاوہ ٹاؤن اور اپاتی حلقوں کے کانسلرز مختلف مصحبی تنظیموں کے سربراہان بے روزگار نوجوانوں کے علاوہ مطلقہ کارپوریشن کے آفسران اور اہلکار موجود تھے اس موقع پر اقلیاتوں کو دیے جا رہے لون سکیموں کے بارے میں جے کے ایل ایف سی کے ذمہ داران نے تفصیلی جانکاری دی اس دوران مختلف بے روزگار نوجوانوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قرص لینے کے دوران بینکوں کی جانب سے مشکل اور پیچدہی عمل اور ملازم گارنٹی رکھنے کی شرائط کو لے کر اپنے خدشات کا اصحار کیا انہوں نے کہا کہ غریب بے روزگاروں کو کوئی بھی سرکاری ملازم گارنٹی دینے سے گریز کرتے ہیں جو انہوں نے یا میلہ جو رکھا ہے اس میں انہوں نے کچھ سلیب رکھا ہے خاص کر اس میں آپ کے سٹوڈنٹ وغیرہ جو بی پیل کٹیگری میں آتا ہے جن کا پیرنٹس وغیرہ کا ملپ ان کا انکم وغیرہ وہ کم ہوگا ان کو لون مل جاتا ہے ان کا اگر کسی پیرنٹس کا آر لانگ سے نیچے انکم ہوگا وہ اپنے بچے کو اگر وہ نیڈ وغیرہ میں انہوں نے تیاری کیا ہوگا تو اس کے بعد وہ سیلکشنی ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں پریویٹ کسی کالیس میں ڈونیشن پر جائے گا تو مجھے اپنے بچے کے لئے اگر کوئی فائننس سپورٹ چاہیے تو وہ جو ہمارے مکشمی لاداک سٹیٹ فائننس کارپریشن کے پاس ایک سکیم ہے تو ان کے پاس جا سکتا ہے دیکھیں آج کے ڈیٹھ میں میرے خیال میں اس کا بہت فائدہ ہے فائدہ اسی بات کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے ڈیٹھ میں ہمارے کرگل میں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے جو یوت ہے خاص کر گورنمنٹ کا جاپ بہت کم ہے ایک تو اگر ہے تو اس کو بھی آوٹسورس کیا ہوا ہے اس کا کوئی گارانٹی نہیں ایک سال کے بعد پھر آپ رہے گا نہیں رہے گا آوٹسورس میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ کے بھی آج کے ڈیر میں انڈیا میں ہمارا لداخ جو ہے انیمپلائیمنٹ میں تقریباً پہلے نمبر پہ اور ہمارے کرگل تو اس سے بھی کیونکہ ہمارے پاس جاپ اور پورٹیچرنسٹیز ہمارے پاس ایونیوز بہت کم ہیں تو اس لئے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو میلہ جو ایونیس کیم رکھا ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ فائدہ من ہوگا جو ہمارے جن کے اور لداخ فائننس کورپوریشن یہ مائنٹی آفیرز کے جو ڈیولیمنٹرز کی اس کے حساب سے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ بہت اچھا لوگوں کو اس کا بینفیڈ لینا چاہے مارے ساتھ ساتھ میں میرا ہے جو آرجین کے لداخ فائننس کورپوریشن ہے یا بائنٹی آفیرز ہے کہ یہ بہت ٹرانسپرنٹ ہونا چاہے اور حیصل فری ہونا چاہے ڈیلی فری ہونا چاہے کرپشن فری ہونا چاہے ایڈیسنل ڈائریکٹر جنرل آب پولیس یوٹی لداخ نے رفیر رضا والد منیر حسین آخون کی جزد خاکی کو جو دریائے لہ میں غرق آب ہوئے تھے کو دون نکالنے کی سرچ آفریشن کے دوران انجام دیے گا یا قابل ستائش ختمات کو سراحتے ہوئے امام خمینی مورلٹس کرگل کے زیلی تنظیم بسیج امام کے سولہ رضا قارون کے حق میں نقط انعامات کے ساتھ قابل ستائش سرفکیٹ کلاس فس کی فراہمی کو منظوری دی ہے جس کے لیے بسیج امام کے وائس چیئرمن زہر عباس نے ان کے ختمات کی قدر شناسی کے لیے ایڈی جی پی یوٹی لڈاق کا شکریہ ادا کیا ہے اب پیشے قومی اور بینالغوامی خبریں وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کی دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کی منسوخی کے بعد جمہوہ کشمیر اور لڈاق میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اس فیصلے کو پانچ سال مکمل ہوئے ہیں جو ایک تاریخی لمحہ ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے ایکسپر ایک پوست میں کہا کہ پارلیمنٹ کے دفعہ تین سو ستر اور پینتیس ایک کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو پانچ سال مکمل ہوئے ہیں جو ہمارے قوم کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے یہ جمہوہ کشمیر اور لڈاق میں ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں محکم سیحد نے رپورٹ دیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیونی فوج کے حملوں میں کم سے کم چالیس فلسطینی شہید جبکہ اکتر زخمی ہو گئے مغربی کنارے میں بھی سیونی فوج نے وحشیانہ کاروائیاں کی جس کے نتیجے میں اقبا کے علاقے میں چار فلسطینی شہید جبکہ سات افراد زخمی ہو گئے ہیں سیونی فوج نے سبزیون کی مارکٹ کو بھی آگ لگا دی سات اکتوبر دو ہزار تربیس کے بعد فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار چھ سو تربیس سے تجاوز کر گئی جبکہ اکانم ہزار چار سو انتر افراد زخمی ہو چکے ہیں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسٹریجیک حلیف کی حیثیت سے روس کے ساتھ روابط کے فروغ کو ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجہات میں شمار کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے سمجھوتوں پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس ملاقات میں روس کو اسلامی جمہوری ایران کا اسٹریجیک پارڈنر قرار دیا اور کہا کہ اب نے اس اسٹریجیک حلیف کے ساتھ روابط کا فروغ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجہات میں شامل ہے انہوں نے علاقائی اور بین الاغوامی امور میں اسلامی جمہوری ایران اور روس کے درمیان تا ان کی اہمیت اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے معایدوں پر عمل درامت کی ضرورت پر زور دیا صدر ایران نے غزہ میں غاسف سے ہونے حکومتوں کے ہولناک جرائم اور پورے خطے میں اس حکومت کی جانب سے جنگ کی آگ بڑھکانے کے اقدامات کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں ہماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیا کو شہید کرنے سمیت اس حکومت کے سبی اقدامات بین الاغوامی قوانین اور سبی مسئلے اصول اور زوابط کھلی خلاف ورزی کے مصداق ہیں صدر ایران نے امریکہ اور بعض دیگر مغربی ملکوں کی جانب سے جو انسانی حقوق کے دفاع کے دعویدار ہیں سہونی حکومت کے جرائم کی حمایت کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہور ایران خطے میں جنگ اور بحران کا دائرہ وسیع کرنے کے حق میں نہیں ہے لیکن غاسف سہونی حکومت کو اس کے جرائم اور گستاخی کی سزا ضرور ملے گی روس کی قومی سلامتی کے سیکٹری سرگی شوگو نے بھی اس ملاقات میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو ایران کا صدر منتخبہ ہونے پر ایک بار فرم اور مبارک بات پیش کی انہوں نے اسلامی جمہوری ایران کو روس کا اہم ترین اور اسٹریٹیجک حلیف قرار دیا اور خطے میں قیام امن کثیر قطبی نظام کے لیے تہران اور ماسکو مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ارنانیوز ذرائع نے مغربی عراق میں واقع این الاسد بیس پر ایک اور حملے کی ادلا دی ہے جس میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہو گئے اس سے قبل پنٹاغون نے اعلان کیا تھا کہ پیر کی شب این الاسد بیس پر میزائل حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں ذرائع نے ایک امریکی دفاعی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کی مغربی عراق میں واقع این الاسد بیس پر میزائل حملے میں ان کے متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں امریکی اہلکار نے کہا کہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایراق میں این الاسد ایر بیس پر امریکی اور اتحادی افواج کے خلاب ایک میزائل حملہ کیا گیا ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور امریکی افواج حملے کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگا رہی ہے خبر رسائے دارے رویٹر نے ادلاع دی ہے کہ این الاسد پر حملے میں کم از کم پانچ امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشفیق ناک بتائی جاتی ہے ادھر سے انہیں حکومت کے بعد ذرائع نے دو امریکی فوجوں کی حلاقت کی خبر دی ہے یہ تھے اب تک کی خبریں اسے کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں